بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں پھر سے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ہارٹر ٹیک سے ایک مہینہ پہلے نظر آنے والی نشانیاں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جسم دل کے دور سے ایک ماہ پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے بس ان علامات کی نشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحت کے حوالے سے شعور پیدا کرنا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا یہاں آپ ایسی ہی علامات کے بارے میں جانیں گے جو دل میں خرابیوں کی جانب کئی ہفتہ پہلے اشارہ کرنے لگتی ہیں نمبر ایک تھکاوٹ یہ ایسی علامت ہے جو ستر فیصد ہارڈ اٹیک کی شکار خواتین میں کئی ہفتے پہلے سامنے آئی غیر معمولی حد تک جسمانی تھکاوٹ ہارڈ اٹیک کی جانب سے اشارہ کرتی ہے اور مرد و خواتین دونوں میں یہ نظر آ سکتی ہیں اگر یہ تھکاوٹ کسی جسمانی یا ذہنی سرگرمی کا نتیجہ نہ ہو اور دن کے اختتام پر اس میں اضافہ ہو تو اس پر توجہ ضرور مرکوز کی جا سکتی ہے نمبر دو پیٹ میں درد پچاس فیصد ہارڈ اٹیک کے واقعات میں یہ علامت کچھ عرصے پہلے سامنے آئی میدے میدر، دل متلانہ، پیٹ کھولنے یا موشن وغیرہ متعدد عام علامات میں سے ہے ہارڈ اٹیک سے کبر پیٹ یا میدے میدر کچھ عجیب سا ہوتا ہے یعنی کبھی ہوتا ہے اور پھر آرام محسوس ہونے لگتا ہے مگر کچھ وقت بعد پھر لوٹ آتا ہے نمبر تین سرچکرانا ویسے تو سرچکرانے کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم اگر آپ کے اچانک لڑکھلاہت کا احساس ہو جس کے ساتھ سینے میں تکلیف یا سانس لینے میں مشکل ہو تو فوری راکٹر سے رابطہ کریں ایسا ہونے کا مطلب بلٹ پیشر تیجی سے گرنا ہوتا ہے کیونکہ دل معمول کے مطابق پم کرنے سے کاشر ہوتا ہے اس کے بعد ہے جبڑے یا گلے میں تکلیف ویسے جبڑے یا گلے میں تکلیف کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے تاہم اگر سیرے کے درمیان درد یا دباؤ کا احساس ہو جو گلے یا جبڑے کی جانب پھیل جائے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے خانسی خانسی ایسی جو رکنے کا نام نہ لے بہتشتر واقعات بھی دل کے مسئلے کی نشانی نہیں ہوتی تاہم اگر آپ پہلے ہی مراز قلب کا شکار ہیں تو پھر ضرور خطرے کی گھنٹی ہے اگر آپ کی خانسی بہت زیادہ دیر تک برقرار رہے جس سے صفید یا گلابی بلگم خارج ہو تو یہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر کی نشانی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں اور ٹفنوں کی سوجن یہ اس بات کے علامت ہوتی ہے کہ دل موثر طریقے سے خون کو پمپ نہیں کر پا رہا جب دل تیزی سے پمپ نہیں کر پاتا تو خون واپس شریعانوں میں جا کر ان کو پھرا دیتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خضرہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے بال گیرنا بالوں کا تیزی سے گرنا بھی امراض قلب کی ایک واضح علامت ہے عام طور پر یہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے مردوں میں یہ زیادہ رزرہ آتی ہے مگر کچھ خواتین میں بھی یہ سامنے آتی ہیں سانس گھٹنا چالیس فیصد کیسز میں یہ علامات سامنے آتی ہیں یعنی سانس لینے میں مشکل اور یہ احساس کے گہرہ سانس لینے ممکن نہیں یہ مردوں اور خواتین کے اندر ہارٹ اٹیک سے چھے ماہ قبل بھی اکثر سامنے آتی ہے یہ عام طور پر ایک انتباہی علامت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے سینے میں درد مردوں اور خواتین دونوں میں سینے میں درد مختلف شدت اور طریقے سے سامنے آتا ہے مردوں میں یہ علامت انتہائی اہم ابتدائی علامات میں سے ایک ہے جسے نظرہ انداز نہیں کیا جانا چاہیے جبکہ خواتین کی تیس فیصد واقعات میں یہ سامنے آتی ہیں سینے میں درد ایک یا دو دونوں ہاتھوں میں اکثر بائے ہاتھ میں نشل جبرے میں گرد دن کندھو یا میدے میں شدید نویت کی ہے اگر یہ اپنانی شکل میں پھیل جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے بہت زیادہ پسینہ آنا غیر معمولی یا بہت زیادہ پسینہ آنا بھی ہارٹ اٹیک کے ایک ابتدائی انتباہی علامات ہیں جو کہ دن یا رات کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہیں یہ علامت عام طور پر خواتین میں زیادہ سامنے آتی ہے تاہم وہ اسے نظرہ انداز کر دیتی ہیں اگر اس کے ساتھ فلو جیسے علامات ہوں جلد پر چپ چپا پن یا خوشکوار موسم کے باوجود پسینہ آئے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے سو ویورز یہ سب کی خطرے کی گھنٹیاں آپ کے علامات جو ہارٹ اٹیک ہورے سے پہلے آپ لوگوں کو پتا چل سکتی ہیں اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامات لگتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہے ضروری نہیں یہ ہارٹ اٹیک ہو یہ ایسے ہی طبیعت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ سینے میں درد فیل کریں تو آپ دکٹر کو ضرور چیک کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مرد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی وزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ